میران ولیوں کے ایمام دے دو پنجتن کے نام ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میر میرا ہم نے چھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میر میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بنا بات بنے گی میرا تم جو بنا بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی میرا دونوں جہاں میں لاج رہے گی سرکار کرم اب کر دو سرکار کرم اب کر دو سرکار کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو بھر دو کاسا سب کا پنجدنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنجدنی خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ سبحان اللہ جمیل قادری کا شیر پیش کر رہا ہوں وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ میں بروز محشر اپنے مریدوں کی شفاعت کرنے والا ہوں سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں قادریوں خوشیہ مناؤں وہ فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک غلام جنت میں نہ چلا جائے سبحان اللہ تو ہم کیا کہتے ہیں دنیا میں تو مدد ہوتی ہیں آخرت میں حضور غوظ پاک کی مدد کا عالم کیا ہے دو عالم میں ہے کون حامی ہمارا سبحان اللہ آپ نے مل کر کہنا یہاں غوثی آزم یہاں غوثی آزم دو عالم میں ہے کون حامی ہمارا دو عالم میں ہے کون حامی ہمارا یہاں غوثی آزم وہاں غوثی آزم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مگتوں پر ایک بار ہم نے مہفل ہے سجائی کھڑی دیر سے میرے میرا غم نے مہفل ہے سجائی کھڑی دیر سے ہمارے سیسلے کے شیخ سرکاریں مارا کہتے ہیں غلام غوثی آزم بے قسو مستر نمی ماند اس پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ بے قسو مستر غمگین پریشان حال نہیں ہوتا فرماتے ہیں اگر مانت شب مانت شب دیگر نمی مانت سبحان اللہ وہ پریشان ہوتا بھی ہے تو ایک شب کے لئے ہوتا ہے ایک شب کے لئے ہوتا ہے اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے جو اس پاک کے سطح میں دوسرے دن اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہم کو پریشانی آتے ہیں ہم کہتے ہیں یا غوث یا غوث یا غوث سبحان اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارہ پھر خالے کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارہ میرا خالے کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائیں دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا قرصہ میں ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قرصہ میں ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یاغوں سے آزمیں ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی جاری دیر سے میرے میدہ ہم نے محفل ہے سجائی جاری دیر سے اللہ کے حکم اسے میرے گوہ سے پاک میں فرمایا خوراستان کی پہاڑی میں مہوے عبادت تھے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سے پاک کے فرمان کو آپ نے بھی سنا اور ایسا آپ نے سر کو جھکایا ایسا جھکایا عرض کی حضور غوث پاکی بارگاہ میں قدم آکا علا سیوائینی سبحان اللہ شہنشاہ بغداد آپ کا قدم ناز میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھ پر بھی ہے سبحان اللہ اپنی جبین مبارک کو اس طرح جھکایا کہ پیشانی جو ہے زمین پر لگنے لگی سبحان اللہ غوث پاک اپنی نگاہ ولایت سے یہ عدب دیکھ رہے تھے فرمانے لگے غیاس الدین کے بیٹے حسن غیاس الدین کے بیٹے حسن عدب کرنے میں سب پہ سبقت لے گئے اور انقریب 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 ہندوستان کی بادشاہ سے نوازے جائیں گے کیا بات سبحان اللہ اب آئیے مفتی آزم کی بارگاہ میں کہتے ہیں یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھ کے سر گئے یہ دل یہ جگر گئے یہ آنکھ کے سر گئے جاہاں چاہو رکھو قدم غوثِ آزمیں ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے مہفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے مہفل ہے سجائی بڑی دیر سے آئیے اب اس سا زمن کی بارگاہ تیرا مرتبہ پیچھے والے بولیں یا سبحان اللہ تیرا مرتبہ آلہ کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علیہوں سے آزمیں ڈالو نظر کرم سرکار نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے مہفل ہے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے مہفل ہے سجائی بڑی دیر سے سبحان اللہ چلی ہم مرشد پاک کی وارگاہ میں چلتے ہیں یعنی تاجش شریعہ کی وارگاہ میں چلتے ہیں تاجش شریعہ کہتے ہیں پیروں کے آب پیر ہیں آغوثم المدد سبحان اللہ کل بیان تھا جماعت اضیاء مصطفیٰ کی ایک سو ایک سال پورے ہو رہے ہیں اور عبدالسلام مزید میں جماعت اضیاء مصطفیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا تھا حضرت سید عبدالجلی صاحب کی بلامت زلہ نورانی کا ٹاپک تھا شہنچاہ بغداد کی شان سبحان اللہ انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوثم المدد سبحان اللہ پھر فرمانے لگے کہ تاجش شریعہ نے نہیں کہا پیروں کے آپ پیر ہیں یہ تو غوثم خود فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ انسانوں میں بھی پیر ہوتے ہیں کہیے نا ارے گجوچ کے کہیے ہیں انسانوں کی بھی پیر ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں اور میں ان سب کا پیر ہوں تو وہ پیرانے پیر ہیں اب تاجش شریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوثم المدد پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوثم المدد اہلِ صفحہ کے میر ہیں یا غوثم المدد اہلِ صفحہ کے میر ہیں یا غوثم المدد دل جو علم کثیر ہیں یا غوثم المدد ہم عجیز و عصیر ہیں یا غوثِ المدد ہم کیسے جی رہے ہیں یہ تم سے کیا کہے ہم ہے علم کے تیر ہیں یا غوثِ المدد تیرے ہی ہاتھ ناج ہے یا پیرے دستگیر ہم تس سے دستگیر ہیں یا غوثِ المدد ادفا شرار اشر یا غوثان اللہ بل شر کے شرر خطیر ہیں یا غوثِ المدد کس دل سے ہو بیانے بیداد زالماں ظالم بڑے شریر ہیں یا غوثِ المدد اصدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو اصدقہ رسول پاک جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں یا غوثِ المدد دل کی سنائے اختر سبحان اللہ دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہے یا غوثِ المدد کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے سنے کونے تیرے سیواغوں سے آزمیں ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہر نے میں مل گئے سجائی بڑی دیر سے میرے میرا دم نے جھولی گئے پہلائی بڑی دیر سے سبحان اللہ